حامدان ومسلیان ومسلیما وعلا آلہی واسحابہ الازگیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ریپورٹ کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے اللہ رب العزت کی وحدہ نیت کا اور نبی پاک علیہ السلام کی نبوت و رسالت کا اور آپ کے عبد اور رسول ہونے کا اظہار کرنا، اقرار کرنا، نماز کو قائم کرنا، زکاة کو ادا کرنا اور حج کرنا اور رمضان المبارک کے مبارک روزے رکھنا میرے بھائیوں میرے بینوں یہ بات آپ جانتے ہیں کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی فانڈیشن ہوتی ہے بغیر فانڈیشن کے کوئی امارت نہیں بن سکتی بغیر روٹ کے کوئی پلانک، کوئی درخت اور کوئی ٹری مارز وجود میں نہیں آتا اس کے لیے جڑک ہونا ضروری ہے اسی طرح ایمان اور اسلام کی جڑ ایمان اور اسلام کی جو بنیاد ہے وہ پانچ چیزیں ہیں پہلی بات اللہ رب العزت کی ذات ببرکات پر ایمان رکھنا اللہ تعالیٰ کو ماننا اور اللہ رب العزت کو کیسے ماننا اس کا جواب یہ ہے کہ جیسے آقاید الجہان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور پھر نبی پاک علیہ السلام پر ایمان رکھنا کس طرح ایمان رکھنا اس کا جواب یہ ہے کہ آقاید الجہان علیہ السلام پر ایسے ایمان لانا جیسے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین ایمان لائے اب یہ جنابِ عالی اسلام کی بنیاد ہے اور یہ بھی بات یاد دیکھئے گا اسلام میں اور ایمان میں کوئی فرق نہیں ہے بظاہر ان میں تو لفظ کے اعتبار سے تو ان میں ڈیفرنسی ہے کہ ان میں فرق ہے لیکن حقیقتاً ان میں کوئی جنابِ عالی فرق نہیں ہے اگر آپ ایمان رکھیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے احکامات کو بھی مانیں گے اور اگر آپ کے پاس ایمان نہیں ہے تو پھر احکامات جنابِ عالی ان پر عمل نہیں کیا جا سکتا میں تمام احباب کی خدمت میں ارز کروں گا کہ چونکہ یہ الحمدللہ ہمارا دروس کا سلسلہ جنابِ عالی چل رہا ہے لہذا اس سلسلہ میں میں آج ایک بنیادی طور پر آپ کی خدمت میں یہ ایک عقیدہ ارز کیا اور اسلام کے ارکان ارز کیے ایمان کی ارکان ارز کیے ان کو مد نظر رکھ کر آپ اپنے ایام کو بسر بھی کریں اور ان کو اپنائیں تمام مردوں کو عورتوں کو تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کرنا چاہئے اور اس کے بغیر ہمارا گزارہ نہیں ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمانیات اور اسلام کے یہ جو پانچ ارکان ہیں ان کو پریکٹیکلی لائیم میں ڈھالنے کی اللہ کو فیک عطا کریں اور اللہ رب العزت پھر ان کے جو سمرات ہیں ان کی جو برقات ہیں ان کے جو فوائد اور بینیفٹ ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو اس جہان میں اور اس جہان میں عطا کریں آمین سمع مین وما علینا اللہ البلاغ المبین